دوستو سب سے پہلے ہم پیاج کو چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کاٹ لیتے ہیں اور اسے پہلے ہم نے آلو اور گووی کو کاٹ رکھا ہے پیاج کو سب سے چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کاٹنے کے بعد ہم مرچہ کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کاٹ لیتے ہیں دوستو اس چینل پر ہم ابھی کھیچری بنانے کا ویڈیو ڈالنے والے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا پیار دیجئے گا تو یہ میں نے کٹ کر ریڈی کر لیا ہے اور ہم نے گوکر کو گویس پر چرہا دیا ہے اور اس میں جیرہ ڈال دیا ہے اور دیکھیں جیرہ کے ساتھ ہم اس میں پیاج لاؤسون مرچہ اور لاؤسون ڈال کے اچھے سے پکا لیا ہیں اور پکانے کے بعد اس میں ہم پیاج ڈال دے رہے ہیں پیاج ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے بھونج لیں گے ڈالنے کے بعد اس میں ہم گووی اور آلو ڈالنا شروع کر دیا ہیں گووی اور آلوڈ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم ملا لیتے ہیں تاکہ اس کو اچھے سے پک جائے پھر اس کو ہم چاول ڈال دی ہے چاول کو بھی اچھے سے مسالہ ڈال کے ہم اس کو ملا دیتے ہیں مسالہ میں جو حلدی دھنیا اور گرم مسالہ ہوتے ہیں جو سبجی مسالہ ہوتے ہیں سالے ڈال دیتے ہیں چاول کے ساتھ میں اس میں اور اس کو اچھے سے ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد اس میں پانی لائے کا حلقہ سب گرم کرتے ہیں اور گرم کرنے کے بعد اس کو ہم دھک بھی دیں گے اور یہ بن کے تیار ہو گیا ہے دوستو